مینکشی نے آلیا کے ساتھ اس کی ڈینر بنانے میں ہیلپ کی اور تینوں نے ایک ساتھ ڈینر کیا مینکشی کو آلیا کے ہاتھ کا کھانا کافی زیادہ پسند آیا اور اس نے آلیا کی تحریف کرتے ہوئے کہا آلیا سچ میں تم تو بہت زیادہ اچھا کھانا بناتی ہو یار مینکشی نے مینکشی کی بات سن کر آلیا کی طرف دیکھا جو اپنی تحریف سن کر مسکراتی جا رہی ہے اور تب ہی مینکشی نے آلیا اور مینکشی نے آلیا اور مینکشی کو اس طرح ایک دوسرے کی طرف اتنے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا اچھا ویسے مہیر مجھے تم ایک بات بتاؤ کہ تم دونوں شادی کب کر رہے ہو آلیا نے جیسے ہی مینکشی کے موہ سے یہ بات سنی آلیا کھانا کھاتے کھاتے رک گئی اور مہیر کی طرف شرماتے ہوئے دیکھنے لگی مہیر نے تورنت مینکشی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا بہت جلد مینکشی دی اسی طرح باتیں کرتے کرتے ان لوگوں نے جب ڈینر فینش کیا تو آلیا مینکشی کو اپنے روم میں لے کر گئی اور بولی آہ مینکشی دی آپ یہاں ریسٹ کیجئے کیونکہ یہ صبح ہمیں جلدی ہی نکلنا پڑے گا اس لیے میں نہیں چاہتی کہ آپ ٹائیڈ فیل کریں کیونکہ آپ آلیڈی بہت تھکی ہوئی ہیں مینکشی نے آلیا کی بات سن کر ہاں میں اپنا سر ہلایا اور کہا ہاں نین تو بہت آ رہی ہے مجھے اتنا بول کر مینکشی آلیا کے بیٹ پر بیٹ گئی اور آلیا اسے چھوڑ کر روم سے باہر نکلائی آلیا جیسے ہی روم سے باہر نکلی اس نے اپنے سامنے مہیر کو دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا اور آلیا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا آلیا نے مہیر کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ نیچے ہال میں آئی اور بولی اب تم وہاں پر اس طرح کیوں کھڑے تھے تمہیں سونا نہیں کیا مہیر نے کہا سونا تو ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری پیاری وائفی جس نے اپنا روم مینکشیدی کو دے دیا ہے وہ کہاں سوئے گی کیونکہ گیسٹ روم تو صاف ہے نہیں اور دوسرے کسی روم میں تو تمہیں نین بھی نہیں آئے گی مہیر کی بات سن کر آلیا نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور کہا مجھے اور کسی روم میں سونے کی عادت ہی نہیں ہے اتنا بول کر آلیا جیسے ہی چپ ہوئی تو مہیر نے اپنی ایک آئی برو اپ کرتے ہوئے کہا تو کہاں سونے کا پلان ہے وائفی تمہارا آلیا نے مہیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہاں کیا تمہارے ساتھ تمہارے روم میں سونگی آلیا نے جیسے ہی یہ بات بولی مہیر کے چہرے پر بڑی سی سمائل آئی اور مہیر نے اپنا ہاتھ آلیا کی کمر میں ڈالتے ہوئے کہا ارے واہ چلو پھر چلتے ہیں آلیا نے مہیر کے کندے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تم ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو یہ کوئی پہلی بار تھوڑی ہے جب ہم ایک روم میں سونے والے ہیں اور ویسے بھی میں ہمیشہ کی طرح رائٹ سائیڈ پر ہی سونگی سمجھ لے نا مہیر نے آلیا کی بات سنتے ہی کہا ہاں بابا تمہاری یہ بات تو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتی اتنا بول کر مہیر اپنا سر ہلانے لگا آلیا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اب جب سمجھ میں نہیں آتا تو کیوں ہر بار ایک ہی question کرتے ہو چلو جلدی سے چل کر سوتے ہیں ورنہ صبح لیٹ ہو جائیں گے اگلی صبح مہیر آلیا اور میناخشی تینوں جلدی اٹھے اور breakfast کے تورن بعد ہی تینوں گھر سے باہر نکلنے لگے اتنی جلدی صبح مہیر کو نکلتے دیکھ کر میناخشی نے پوچھا مہیر وہ مندر بہت دور ہے کیا جو ہم اتنی صبح صبح وہاں جانے کے لیے نکل رہے ہیں مہیر نے ہاں مصر ہلایا اور کہا ہاں دی ایکچلی وہ کافی پرانا مندر ہے اور سٹی کے ایک دم اینڈ میں پڑتا ہے اس لیے اگر ابھی سے ہم نکلیں گے تب ہی دوپہر تک وہاں پہنچ پائیں گے مہیر کی بات سن کر میناخشی نے ہاں مصر ہلایا اور وہ تینوں مہیر کی کار میں بیٹھے اس کی کار کو دیکھ کر میناخشی نے کہا مہیر تمہاری کار تو کافی زیادہ یونیک ہے کار کے اندر بیٹھتی ہی میناخشی نے اندر سے کار کو دیکھا اور کہا اور یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی ہے میناخشی کی بات سن کر آلیا مسکرانے لگی اور مہیر نے کہا دی اس دن بھی تو میں اسی کار میں تھا آپ نے تب میری کار نوٹیس نہیں کی تھی کیا نہیں اس ٹائم تو میں ڈیڈ کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھی اس لیے تمہاری کار کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا مجھے ویسے بتاؤ یہ کار کون سے موڈل کی ہے اور مجھے اگر ایسی کار لینی ہو تو میں کس شو روم میں جاؤں مہیر نے کار سٹارٹ کی اور اس پورانے مندر کے طرف جانے لگا اس نے میناخشی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا ارے میناخشی دی وہ کیا ہے نا یہ کار کرن نے موڈیفائی کی ہے ایکشلی یہ کار ایک ٹینک کے بیس پر بنی ہے جو کافی زیادہ سالیڈ ہے اور اس کی سپیڈ میں اپنے ایکارڈنگ جتنی چاہے اتنی کر سکتا ہوں کرن کا نام سنتے ہی میناخشی نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا ارے ہاں کرن وہ بھی تو اس دن تمہارے ساتھ ہی تھا نا جب تم نے میری اور ڈیڈ کی ہلپ کی تھی اگر میں ایسی کار بنوانا چاہوں تو کیا کرن میرے لیے بھی ایسی کار بنا دے گا مہیر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں بلکل میں آپ کو کرن کا نمبر دے دوں گا آپ اس سے بات کر کے اپنے من پسند کی کار موڈیفائی کروالی جیگا مہیر کی بات سن کر میناخشی نے کہا ہاں ہاں یہ ٹھیک رہے گا اتنا بول کر سب ہی چپ ہو گئے اور مہیر نے نارمل سپیڈ میں ہی کار ڈرائیف کرنا کنٹینیو کیا تب ہی مہیر نے کچھ سوچتے ہوئے میناخشی کی کل رات کی بات سوچی اور کہا میناخشی دی مجھے آپ مسٹر چوہان کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیے نا اور آپ نے وہ کیا بتایا تھا ان کے بیٹے کے پیر میں کیا پرابلم ہے مہیر کی باتوں سے یہ صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ مسٹر چوہان اور ان کے بیٹے کو لے کر بہت ایکسائیٹڈ ہے میناخشی نے مہیر کی بات سن کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا کیا بات ہے مہیر تم کچھ زیادہ ہی جلدی میں لگ رہے ہو چلو ہم وہیں تو چل رہے ہیں نا وہیں چل کر مل لے نا تم چوہان بھائی سے مہیر میناخشی کی بات سن کر کچھ نہیں بولا اور مہیر کو اس طرح چپ ہوتے دیکھ کر میناخشی نے کہا ویسے مہیر میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ چوہان بھائی جب تک بزنس میں تھے تب تک بزنس میں ان کا کوئی بھی آج تک بڑا لوس نہیں ہوا وہ اپنے سارے بزنس بہت اچھی طرح سے چلاتے اور تو اور لوگ انہیں ہماری سٹی میں بزنس لیجنڈ بھی کہتے ہیں اور وہ اپنے نام کی طرح ہی بلکل فیمز بھی ہیں آلیا جو ابھی تک مہیر اور میناخشی کی باتیں چپ چاپ سن رہی تھی اس نے میناخشی کی بات پر کہا ویسے دی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی اتنے بڑے اور لیجنڈری لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی اور اگر اس طرح کے بزنس میں کے ساتھ آپ کا اٹنا بیٹنا ہے تو اس کا مطلب آپ بھی تو ایک لیجنڈ ہوئی نا آلیا کی بات سن کر میناخشی نے مسکر آتے ہوئے نہ میں اپنا سر ہلایا اور کہا ارے نہیں نہیں آلیا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کوئی لیجنڈ نہیں ہوں اور کہاں میں بھی مسٹر چوہان کی بات بتاتے بتاتے ان سب باتوں میں پڑ گئی ہاں تم ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا اتنا بول کر میناخشی نے اپنی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بولنا کنٹینیو کیا مسٹر چوہان کو بلکل بھی سمپل آدمی سمجھ کر تو مت ملنا وہ کافی زیادہ پتھیٹک ہیں اور وہ آلموسٹ پچاس سال کے ہونے والے ہیں لیکن ان کی شادی کے کئی سالوں بعد بھی انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور جب وہ چالیس کے ہوئے تب انہیں ایک بیٹا ہوا اور جب اتنے دنوں بعد انہیں اولاد کا سکھ ملا تو انہوں نے اسے بہت زیادہ لاد پیار کیا لیکن ان کی اس لاد پیار کا کچھ الگ ہی ایفیکٹ ہوا اور ان کا بیٹا جو اس ٹائم آٹھ یا نو سال کا ہے وہ چلنے میں اسمرت ہے میناخشی نے آگے کہا ویسے بڑی مشکل سے مشٹر چوہان ہمارے ساتھ میٹنگ کرنے کے لئے ریڈی ہوئے ہیں تو میں نہیں پتا وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اب کوئی بھی میٹنگ نہیں کرتے اور بزنس میں تو اب ان کا بلکل بھی من نہیں لگتا وہ سارا ٹائم صرف اپنے بیٹے کے علاج میں ہی لگے رہتے ہیں سارے ڈاکٹرز ساری میڈیسنز کی بات جب انہیں کوئی ریزلٹ نہیں ملا تو اب انہوں نے بھگوان کا سہارا لیا اور وہ سارے مندیروں میں جا کر اپنے بیٹے کے ٹھیک ہونے کی دعا مانگتے ہیں آلیا نے منعکشی کی بات سن کرے گہری ساس لیتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا تھا دی کہ میسٹر چوہان کا بیٹا اتنا چھوٹا ہوگا اب مجھے اس چھوٹے بچے کے بارے میں سوچ کر بہت برا لگ رہا ہے I wish اتنے پرانے مندر کی ماننیتہ کے ساتھ ان کا بیٹا جلدی ٹھیک ہو جائے منعکشی نے آلیا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا I hope so وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب ہی راستے میں اچانک سے مہیر نے کار روکی منعکشی نے مہیر کو کار روکتے دیکھا تو وہ تھوڑی کنفیوز ہوئی اور بولی مہیر تم نے یہاں پر کار کیوں روک دی اور ان دونوں نے جب کھڑکی کے باہر دیکھا تو کنارے پر ایک سائیکل کی دکان تھی اور اس نے اسی سائیکل کی دکان کے سامنے کار روکی تھی آلیا نے بھی منعکشی کی طرح ہی اس کی طرف دیکھا اور اتنی دیر میں مہیر اپنی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر کار کے باہر جانے لگا آلیا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا اب تم باہر کہاں جا رہے ہو اور تم نے یہاں پر کار کیوں روکی ابھی تک تو تم مسٹر چوہان سے ملنے کے لیے اتنے زیادہ ایکسائٹڈ تھے اور اب کار روکر یہی بیچ میں اتر رہا آلیا اور منعکشی کی بات کا جواب دیتے ہوئے مہیر نے کہا میں نے کار اس لیے روکی ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلی بار مسٹر چوہان اور ان کے بیٹے سے ملوں گا تو اس طرح خالی ہاتھ جانا ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ گفٹ لے لیتا اتنا بولتے ہوئے مہیر کی چہرے پر بڑی اسی مسکرہ ہٹ تھی مہیر بار بار سائیکل کی دکان کی طرف دیکھ کر ہستا جا رہا تھا اور اس کے چہرے کی ہسی دیکھ کر وہ دونوں کافی زیادہ کنفیوز ہو گئیں آلیا نے بڑی حیرانی کے ساتھ اس سے پوچھا ایک منٹ مہیر رکو میری بات سنو تم نے کہا تم مسٹر چوہان اور ان کے بیٹے کیلئے کوئی گفٹ لینے جا رہے ہو اور تم یہاں پر سائیکل کی دکان کی سامنے کھڑے ہو تمہاری تبیت تو ٹھیک ہے نا تم اس بچے کے لئے سائیکل لینے چاہتے ہو جو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا آلیا کی بات سے سہمت ہوتے ہوئے میناخشی نے بھی کہا مہیر میں نے تمہیں بتایا نا مسٹر چوہان کا بیٹا چلنے میں اسمرت ہے جب وہ بیچارہ چل ہی نہیں پاتا تو اس کے لئے سائیکل لینے کا کیا مطلب ہے میناخشی اور آلیا کی طرف دیکھ کر مہیر مسکر آیا اور بولا ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو بھی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں میں بعد میں سمجھا دوں گا لیکن ابھی تو آپ دونوں کار سے باہر نکل کر آئیے اور میرے لیے میرے ساتھ شاپ کے اندر چلئے کیونکہ ہمیں مسٹر چوہان اور ان کے بیٹے کے لیے سب سے اچھی سائیکل لینے ہیں مہیر کی بات سن کر دونوں لڑکیاں حیران تھیں مہیر نے ان دونوں سے دوبارہ پوچھا تو کیا آپ دونوں میری مدد نہیں کرنا چاہیں گی اتنا بول کر مہیر نے کار کے پیچھے کا دروازہ کھولا اور وہ دونوں کار سے اتریں اور مہیر کے ساتھ اس دکان کے اندر چلی گئی اس دکان کے اندر جاتے ہی مہیر آلیا اور میناکشی چاروں طرف اس دکان کو گھوم گھوم کر دیکھنے لگے کیونکہ وہ دکان کافی پرانی تھی اور وہاں پر برینڈڈ سے لے کر اولڈ موڈل کی سبھی سائیکلز اور موٹر سائیکل بھک رہی تھی مناکشی اور مہیر آگے کی اور بڑے اور ہر طرح کی سائیکل دیکھنے لگے لیکن آلیا کی نظر اس دکان پر لگے بڑے بڑے پوشٹر پر گئی جو کافی زیادہ پرانے لگ رہے تھے اور جسے دیکھ کر آلیا کو اپنے بچپن کی یاد آئی اس نے مہیر کو اپنے پاس بلا کر کہا مہیر یہ دیکھو اس سارے پوشٹر ہمیں ہمارے بچپن کی یاد دلا رہے ہیں ہے نا مہیر نے آلیا کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا پلیز آلیا تم ایموشنل مت ہو جانا چلو پہلے ہم جس کام کے لئے یہاں پر آئے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں مہیر کیوں اس بچے کے لئے سائیکل خرید رہا ہے جو بچہ چل ہی نہیں پاتا ہے آخر کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں جاننے کے لئے سنتے رہیے رائے زیادہ سرف اور سرف پوکٹ اے فیم پر